حکومت نہ اہلوں کے ہاتھ میں ہے بتایا جائے عصد عمر کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جو خود کہہ رہے ہیں معیشت کا دیوالیا ہو گیا سابق وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق کی احتساب عدالت پیشی پر لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو ملکی صورتحال پر ان کا مزید کیا کہنا تھا بتائیں گے نمان نور جی نمان جی بالکل جو ہے خواجہ سعاد رفیق کو اس وقت احتساب عدالت میں پیشی کے بعد وہ واپس جیل میں لے کے جا جا رہا ہے اس وقت جو ہے خواجہ سعاد رفیق مہرسات ہی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں خواجہ سعاد رفیق موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے اور عصد عمر جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا کہ ملک جو ہے دیوالیا ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے ملکی صورتحال سے آپ کیا کہنا چاہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ خاصی نازک صورتحال کا سامنے ہمیں اور اس وقت معاشی حالات بہت دگرگو ہو گئے ہیں جو خزانہ ہم چھوڑ گئے تھے اربوں ڈالر اس میں اس ملک میں کہا جا رہا ہے وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ملک دیوالیا ہونے والا ہے یہ نہایت خطرناک صورتحال ہے وزیر خزانہ کو اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیئے تھا اس سے یہ نہ صرف یہ کہ فورن انویسمنٹ بلکل رک جائے گی بلکہ پاکستان میں جو بڑا سرمایہ کار ہے وہ بھی اپنا پیسہ کھینچ لے گا پہلے ہی مہنگائی اور بروزگاری سے لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے ایک روڑ گھر دینے کا وعدہ کیا لوگوں کے گھر گر آ دیئے پچاس لاکھ جوبز کی بات کی ہر پرائیوٹ کمپنی لوگوں کو نکال رہی ہے اور بروزگاری ایک دم بڑھ گئی ہے ان سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا یہ نلائی کیا ان کو کچھ نہیں آتا یہی بات ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ اس ملک کو کنگال کر کے جائے گا اور یہ پاکستان کو کنگال کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے پاکستان انشاءاللہ دیوالیا نہیں ہوگا اچھے مینجرز موجود ہوں تو اس ملک میں بڑا پوٹینشل ہے عمران خان صرف باتیں کرتے تھے اب کبھی کہتا کہ مرگیوں سے انڈے نکلیں گے کبھی کہتا گائے بیچو الٹی سیدھی یہ شخص باتیں کرتا ہے اسے نہ ایکانومی کی کوئی سمجھ ہے نہ پالٹکس کی نہ سٹیٹ کریفٹ کے بارے میں اس کو کوئی پتا ہے وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اپنے مخالفین کے چیرے گدلے کیسے کرنے ہیں کبھی وہ نیب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی وہ اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ شخص یہ میں حیران ہوں اتنی فیشسٹ سوچ ہے اس آدمی کی جو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا گیا ہے اس کو اپنا کوئی مخالف گوارہ نہیں ہے وہ یہ چاہتا ہے سارے مر جائیں اس کے مخالف اور وہ اکیلہ مدان میں رہے ایسا نہیں ہوتا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جالی تبدیلی ہے اس کا بانڈا پھوٹ گیا ہے اور آپ یقین کریں ہم سارا دن جیل میں جیل سے باہر بھی آتے ہیں کبھی کبھی پروڈکشن آرڈر بھی میرا ہوئی جاتا ہے اسلام آباد بھی جانا پڑتا ہے یا کوٹ میں آتے ہیں میں نے تو کسی شخص کو خوش نہیں دیکھا جی بالکل آپ نے دیکھا کہ خواجہ سادر فیق کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال اس میں ناہل شخص کو وزیراعظم بنایا گیا اور اس کے علاوہ ہر شخص پاکستانی ہر شہری موجودہ حکومت سے تنگ گیا